موسیقی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارا لیکچر 5 ہے اس ایڈوانس کرپٹو کرنسٹی کی سیریز میں آج کی لیکچر میں ہم تین طرح کے چارٹ پیٹن سیکھیں گے پچھلے لیکچرز میں ہم نے سنگل کیٹل سٹیک ڈبل کینڈر سٹیک اور ٹریپل کینڈر سٹیک کے بارے میں سیکھا تھا اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو سب سے پہلے وہ جا کے آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کے کنسپٹ ون بائی ون جو ہے کلیر ہوتے جائیں تو تین طرح کے چارٹ پیٹن مارکٹ میں پائی جاتے ہیں ایک ہوتا ہے ریورسل چارٹ پیٹن ایک ہوتا ہے کنٹینیوشن چارٹ پیٹن اور ایک ہوتا ہے نیوٹرل چارٹ پیٹن سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے ان کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے تھوڑا سا کنسپٹ کلیر رہے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ریورسل چارٹ پیٹن اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ ایک ٹرینڈ کو جا رہی تھی اوپر اور اوپر جا کے کیا ہوا ایک چارٹ پیٹن بنا وہ چارٹ پیٹن بننے کے بعد کیا ہوا کہ ہم یہاں سے انڈیکیٹ کر سکتے کہ مارکٹ نے یہاں سے اپنا ٹرینڈ چینج کرنا ہے کہاں کو ٹرینڈ چینج کرنا ہے نیچے کی طرف اس کو کہتے ہیں ایک ریورسل چارٹ پیٹن کے مارکٹ یہاں سے ریورس ہو سکتی ہے یہ تو ریورسل چارٹ پیٹن کے بر میں آپ نے سیکھا کہ ریورسل چارٹ پیٹن کیا ہوتا ہے کہ مارکٹ جاری تھیrog당 اور وہاں پہ ایک پیٹن چارٹ بنا ایک پیٹن بنا جس کے بعد آپ یہ inڈیگیٹ کر سکتے ہو کہ مارکٹ نیچے جائے گی اب continuation چارٹ پیٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ اوپر جاری ہے کتنا اوپر جائے گی آپ کے مان میں اپنے آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آتا ہی ہوگا نا کہ بھئی مارکٹ اگر پمپ کر رہی ہے تو کتنا پمپ کر رہی ہے یا مارکٹ گر رہی ہے تو کتنا گر رہی ہے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ کنٹینیوشن چارٹ پیٹرن کو یوز کیا جاتا ہے ان سے دیکھا جاتا کہ مارکٹ اب جو ہے کتنا جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی ٹھیک ہے اب آپ مارکٹ پمپ کر رہی ہے اور آپ اس میں انٹر ہونا چاہتے ہو لیکن آپ نہیں چاہتے کہ آپ کسی غلط جگہ پہ انٹری لو تو آپ جو ہے ان چارٹ پیٹرن کو ڈھونڈتے ہو جس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ جو ٹرینڈ ہے وہ کنٹینیو رہے گا یا نہیں رہے گا ٹھیک ہے جیسے کہ مارکٹ جر رہی تھی اوپر اور یہاں پہ ایک چارٹ پیٹرن بنا اور اس چارٹ پیٹرن نے آپ کو یہ کنفرمیشن دی کہ اس کے بعد ٹرینڈ کنٹینیو رہے گا وہ چاہے بولیش ہو یا چاہے بیریش ہو سمجھ گے بات کو اب بات کرتے ہم نیوٹرل چارٹ پیٹرن کی نیوٹرل سے مراد نہ اوپر کا نہ نیچے کا مطلب سائیڈ ویز میں چل رہا ہے کنسولیڈیٹ ہو رہی ہے مارکٹ ٹھیک ہے اب اس کنسولیڈیٹ میں مارکٹ کچھ اس طرح سے چل رہی ہے ایک ہی سمت میں اور آپ چاہتے ہو کہ مجھے پتہ لگے کہ مارکٹ کیا ہوگا آگے کیا ہونے والی ہے تو آپ کیا کرتے ہو نیوٹرل چارٹ پیٹرن کو فائنڈ کرتے ہو کہ بھائی جان نیوٹرل چارٹ پیٹرن اگر ہمیں مل جائے یہاں پہ تو یہاں سے مارکٹ ہم انڈیکیٹ کر سکتے کہ مارکٹ اوپر کو بریک آؤٹ ہوگی یا نیچے کو ہوگی اور فور ایکزامپل آپ کو یہ چارٹ پیٹرن بھی مل گیا تو آپ نے دونوں طرف کے بریک آؤٹ کا ویٹ کرنا ہوتا اور اس کے بعد انٹری لینی ہوتی ہے اپنی پوزیشن سیٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ ان کی ڈیفینیشن کیا ریورسر چارٹ پیٹرن مطلب مارکٹ کو ریورس کر سکتے ہیں بولیش کو بیریش میں کنورٹ کر سکتے ہیں بیریش کو بولیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ ریورسر چارٹ پیٹرن ہو گیا کنٹینوشن میں ہم نے یہ سیکھا کہ مارکٹ ایک ٹرینڈ کو چل رہی تھی وہ آگے کنٹینو کرے گی ٹھیک ہے نیوٹرل کنسولیڈیٹ ہوتی ہے مارکٹ سائیڈ ویبز میں چل رہی ہوتی ہے یہ چارٹ پیٹرن اگر اس چارٹ پہ بن جائے اس ٹائم فریب کے چارٹ پہ بن جائے اور وہاں سے پھر ہم یہ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ مارکٹ یہاں سے بریک آؤٹ ہو سکتی ہے بولیش کی طرف یا بیریش کی طرف میں جاتا ہوں آپ کپی پینسل لے لیں اور جو ہے کہ میں آپ کو کینڈر سٹک کے جو آپ کو چارٹ پیٹرنس دکھاؤں گا یہ آپ نے نوٹ کر لینے اور اس کو جو ہے آپ کا کام ہے کہ یہ ویڈیو جیسے ختم ہو آپ اس کو اپلائی کریں ٹھیک ہو گیا آگے میں بڑھوں سب سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نہیں ہو تو میک شور آپ اس سے سبسکرائب کریں اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ آن لائن انڈنگ کی دنیا سے اپ ڈیٹ رہے ہیں تو آپ کو میرے ٹیلیگرام انسٹرگرام اور فیس بک کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہیں کچھ دس ریورسل چارٹ پیٹرنس جو آپ کے مارکٹ میں بہت کام آ سکتے ہیں تو ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہے میں آپ کو اب ان کا مطلب بتاتا ہوں ایک ہوتا ہے بیریش ڈبل ٹاپ اب کیا ہوتا ہے کہ مارکٹ آپ دیکھ سکتے ہو اپ ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہے اوپر کی طرف ٹھیک ہے تو کیا ہوا وہاں پہ جا کے ایک جگہ پہ رکتی ہے کہاں پہ جا کے رکتی ہے اپنی ریزیسٹنس پہ اس کے بعد وہاں سے جو سیلر جو سیلر سے وہ تھوڑا پوش کرتے ہیں اور ایک سپورٹ پہ آکے رکتی ہے وہاں سے باہر پھر اسے پوش کرتے ہیں اور پھر جا کے کیا ہوتا ہے سیلر اسے روک لیتے ہیں وہاں پہ ریزیسٹنس پہ جو پہلے والی ریزیسٹنس ہے ایک چیز ہمیشہ نوٹ رکھیں انیس بیس کا فرق ہمیشہ ہوتا ہے یہ جو آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں سپورٹ یا ریزیسٹنس یہ لائن نہیں کہتے اسے اسے کہتے ہیں زون سمجھتے ہیں ایک زون مطلب مطلب تھوڑا بہت فلکچویشن اوپر نیچے ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ اس زون سے مارکٹ اوپر جا سکتی ہے اس زون پہ آکے بریک کر سکتی ہے سمجھ گئے بات کو تو کیا ہوا مارکٹ چل رہی تھی اب ٹرینڈ کی طرف وہاں پہ اس کو ایک ریزیسٹنس ملی وہاں سے سیلرز نے اسے پوش کیا بیک اور وہاں پہ ایک سپورٹ پہ آکے بریک کر وہاں سے پھر باہر نے پوش کیا اور وہاں پہ ایک ریزیسٹنس پہ سیم اسی ریزیسٹنس کے پاس یا اس کے ارد گرد جا کے رکی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ کیا ہوگا سیلرز اس کو پوش کریں گے اب جو یہ نیک لائن ہے اس کو نیک بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو نیک لائن ہے اس کو اگر اس نے بریک کیا تو یہاں سے آپ کا شروع ہو جاتا ہے آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا دو دفعہ اوپر جا کے اگر رکھ چکی ہے تو یہ ہمارا ڈبل ٹاپ بن رہا ہے یہاں سے مارکٹ چینج ہو سکتی ہے آپ نے پھر کس چیز کا ویٹ کرنا ہے آپ کچھ لوگ کریں گے یہیں پہ انٹری لے لیں گے یہ بہت غلط بات ہے ٹھیک ہے کیوں آپ کو نہیں پتا کہ آگے کون سا پیٹرن بننے والا ہے آپ نے ہمیشہ انٹری کنفرمیشن کے بعد جب بھی آپ کی نیک لائن یہاں سے کراوس ہوگی وہاں کے بعد جو جو بھی جو بھی کینڈل اس نیک لائن کو جو آپ کے اس زیون ایریا کو توڑے گی توڑنے کے بعد جو اگلی کینڈل اس کا ہائی بنائی گی اسی انٹری لینی ہے اور وہاں سے آپ ون بائی ٹو کی جو رسک ٹو ریوارڈ ریشو کے ساب سے اپنے ٹریڈ کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا آنے والی ویڈیوز میں آپ کا کام ہے ابھی سیکھنا ٹھیک ہے ان چیزوں کو نوٹ کرنا جب ہمارے سارے لیکچرز کمپلیٹ ہو جائیں گے ہم یہ سارے چارٹ پیٹرن کینڈل سٹیک اور یہ جتنے بھی میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا ہم جو ہے لائیو بنتے ہوئے دیکھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ واقعی یہاں سے کیا ہوا تھا ٹھیک ہو گیا یہ تو تھا پہلا آپ نے نوٹ کا لیا ہوگا کہ بیریش تھا کہ مارکٹ چل رہی تھی دو دفعہ اسے سپورٹ ملی اور دو دفعہ اسے ریزیسٹنس ملی ایک دفعہ سپورٹ ملی اور مارکٹ یہاں سے واپس نیچے کی طرف جا سکتی ہے ٹھیک ہے کتنا جا سکتی ہے کب تک جا سکتی ہے یہ سب جو ہے ہم سیکھیں گے آپ کو میں بتاؤں گا ریشت تو ریوارڈ کے ریشیو میں ساری چیزیں کلیر کروں گا اپنے بنے رہنا ہے اچھا اب آ جاتا ہے بیریش ہیڈ ڈ شولڈر آپ ہیڈ ڈ شولڈر سے مطلب تو سمجھ گئے سیر بڑا ہوتا ہے جو کندے ہوتے ہیں شولڈرز ہوتے وہ چھوٹے ہوتے ہیں اب اگر آپ کے چارٹ پہ کچھ اس طرح کا بنتا نظر آ جائے کہ مارکٹ جا رہی تھی اپ ٹرینڈ کی طرف ٹھیک ہے وہاں پہ کیا ہوا ایک ریزیسٹنس اسے ملی وہاں سے نیچے ایک نیک لائن پہ اور پھر اوپر گئی پچھلے والے ہائی کو توڑا ٹھیک ہے توڑنے کے بعد کیا ہوا تھا یہاں پہ اسے ایک اچھی ریزیسٹنس ملی اور وہاں سے کیا ہوا سیلرز نے اسے پچھ کیا واپس اسی نیک لائن پہ جہاں پہ پہلے رکھی تھی پچھلے نیک لائن کے جیسے میں نے کہا انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے ہو سکتا یہ دونوں بھی آپس میں تھوڑے تھوڑے کلوز ہوں سمجھ گئے بات کو لیکن کیا ہے یہاں سے آپ دیکھو پھر واپس گئی مارکٹ اس ریزیسٹنس کے ایریا پہ آپ کو پھر دیکھے گی سمجھ گئے بات کو اب کیا ہوا ایک یہ آپ کو ریزیسٹنس ملے ایک یہ ریزیسٹنس ملے اور یہ نیک لائن ملے تو یہ ایک ہیڈن شولڈر بن گیا سمجھ گئے بات کو کلیر ہوا پوائنٹ اس کو نوٹ کر لیں آپ کو یہ چارٹ پہ بنتا ہوا دیکھے گا میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے یہاں پہ جب بھی یہ نیک لائن اس کو توڑے گی جونسی بھی کینڈل توڑے ہمیشہ رولز ایک ہی رہتا ہے ٹھیک ہے کنفرمیشن کا کہ بھائی جان اگر یہ زون میں نے بنایا تھا اس پرائز پہ جو بھی کینڈل اس کو توڑے گی جو کینڈل توڑ رہی ہے اس کا جب تک ہائی نہیں اگلی کینڈل بناتی میں انٹری نہیں لینے والا کیونکہ لئے وہاں سے کیا ہوتا ہے یہ فیک بریک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ سٹاپ لوس ہنٹنگ بھی ہو سکتی ہے کوئی بڑی مارکٹ والے جیسے کل بی ٹی سی میں کیا ہوا تھا آپ نے آج کی جو ڈیٹ میں بنا رہا ہوں میں ویڈیو تو اس میں کیا تھا پچھلی میں بی ٹی سی نے ایک ہی وک ماری تھی اس میں لانگ کی پوزیشن والے اور شورٹ کی پوزیشن والے دونوں کو لیکوڈیٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے تو ہم کنفرمیشن کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کریں گے اور سٹاپ لوس مست ہے جو بندے سٹاپ لوس نہیں لگاتے وہ مارکٹ میں ٹریڈ نہیں کر رہے وہ گیمبلنگ کر رہے ہیں میں آپ کو سیدھی طرح بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا سٹاپ لوس کہاں لگتا ہے کس ریشیو کے سب سے لگتا ہے اور کیا اس کا مطلب کلکولیشن کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اب ہوتا ہے بیریش رائزنگ ویچ اچھا آپ تو کہیں کہ سر یہ تو چلو پھر بھی سمجھ آتا ہے ایزی اب یہ کیا سسٹم ہے مطلب اب یہاں پر اپنے سمپل چیزوں کو سمجھنا آپ نے یہ چیزیں ڈرائنگ بنا لینا ہے آپ نے یہ بنا کے کیا کرنا اپنے سامنے رکھ لینا ہے وہ چارٹ کو کھول لینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی سوپر کمپیوٹر نہیں ہوتا کسی کا بھی مائے تو وہ کیا ہے دیکھ کے کر سکتا ہے سمجھ گئے بات کو آپ کیا دیکھتے ہو کہ مارکٹ اپ ٹرینڈ میں چل رہی تھی ایک بڑا اس کو ریزیسٹنس ملا پھر وہاں سے گئی پھر وہ ریزیسٹنس اگلے ریزیسٹنس سے کم ہوتا گیا آپ دیکھ سمجھ پا رہے ہو کیا میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب پہلے بڑا ریزیسٹنس تھا اور بڑی سپورٹ تھی آپ دیکھ رہے ہو اگلا ریزیسٹنس اور اگلی سپورٹ اس سے پچھلے والے سے کم ہو گئی پھر اس سے جو اگلی ہے وہ اور کم ہو گئی اب لازم نہیں کہ آپ کو اتنی ہی سپورٹ اور ریزیسٹنس ملے آپ کو ہو سکتا ہے ایک سے دو ہی ملے لیکن ہو سکتا ہے سیم ہو مین کیا ہے پیچھے والی بڑی ہے اور آگے والی چھوٹی ہے کیا سپورٹ اور ریزیسٹنس ایک ٹرائنگل بن جاتا ہے اس کے بعد کیا ہے آپ یہ انڈیکیٹ کر سکتے ہو کہ مارکٹ یہاں سے نیچے کی طرف گر سکتی ہے اس کو بیریز رائزنگ ویج بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کا وہی سیم رول ہمارا رول چین نہیں ہوگا کہ جو بھی اس ٹرینڈ لائن کو اس زون کو توڑے گا اس اگلی کینڈل کا جو ہائی بنے گا اس سے ہم جو ہے انٹری لیں گے اور اپنا 1 equal to 3, 2, 3, 4, 5, 6 جو بھی ہے اس حساب سے ہم risk to reward ratio رکھ کے اپنا trade کریں گے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے بیریز ایکسپینڈنگ ٹرائنگل اب اس میں کیا ہوا مارکٹ اپٹرینڈ میں جا رہی تھی آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا ریزیسٹن اور ایک بڑا ریزیسٹن بڑا پھر ایک بڑا اس سے بڑا پھر اس سے بڑا ایسے بنتے بنتے ایک جو ہے ایکسپینڈنگ ٹرائنگ ہے ایکسپینڈنگ کا مطلب کھلتا ہوا ایکسپینڈ کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا یہاں پہ وجدہ ویج بنا ہوا تھا یہاں پہ ویج بن گیا یہ ایکسپینڈنگ ہے کھل جا رہا ہے کھل جانے کے بعد کیا ہوا آپ کا دیکھیں گے کہ جب بھی یہ جو آپ کو سپورٹ مل رہی تھی ایک ٹرینڈ لائن کی ایک سپورٹ میرے تھی اس ٹرینڈ لائن کو اگر اس نے توڑا تو آپ کی مارکٹ نیچے گرے گی آپ کوئی بھی ٹرینڈ لائن بنا لو اگر آپ فور جیمپل یہ والی اوپر والی نہیں بھی بناتے ہو یا جو اوپر والی ہے نہیں بھی بناتے ہو تو آپ نیچے تو ٹرینڈ لائن آپ کی بن نہیں رہی ہے تو آپ یہ سنبھلو کہ مارکٹ جو ہے اس ٹرینڈ لائن کو سپورٹ کر کے واپس اٹھتی ہے یا کچھ بھی کرتی ہے اب جب بھی وہ ٹرینڈ لائن کو توڑے گی تو بس پھر آپ نے اپنے ٹرینڈ رکھنے ہیں نیک سپورٹ پہ اس سے اگلی سپورٹ پہ اس سے اگلی سپورٹ پہ یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں بہت سمپل میتھڈ ہے لوگوں نے بہت اس کو کنجسٹڈ کیا ہوا ہے چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ یہ اچھی طرح سے ڈائیگرام بنائیں ان کے نام لکھ لیں اور ان کو مارکٹ میں آپ سرچ کریں آپ کو یہ ضرور ملیں گے گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو بھی آپ کو کئی اگزیمپلز مل جائیں گی پیچرز کی صورت میں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا بریش ٹرپل ٹاپ ہم نے ڈبل ٹاپ کے بارے میں سنا تھا ٹرپل ٹاپ کیا جیسے کہ یہ ڈبل ٹاپ بنا جیسے میں نے آپ کو کیا کہا تھا پچھلے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جب تک یہاں سے اس کو بریک آؤٹ نہیں ہوتا ہم کیا کہیں کنفرمیشن نہیں لیں گے اب یہاں پہ کیا ہے کیونکہ لیں دیکھیں یہ مارکٹ لازم نہیں کہ نیچے ہی لگا تو جائے گی یہ واپس ری ٹیسٹ کرنے بھی آ سکتی ہے جو اکثر کرتی ہے ری ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی بھی ٹرینڈ لائن ٹوٹتی ہے جب کوئی بھی زون ٹوٹتا ہے تو کیا کرتے ہیں جو بائر سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مارکٹ کو پھر اوپر لے کے جائیں لیکن کہاں تک مارکٹ جاتی ہے جو یہ سپورٹ بنا تھا تب ریزیسٹنس بن جاتی ہے اس سے پھر ٹیچ ہو کے واپس مارکٹ نہیں چاہی گے تو مطلب کیا ہے اس کو ری ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بنا کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح میں کیا بول رہا ہوں یہ آپ کا ڈبل ٹوپ بنا ٹھیک ہے اس طرح کا کوئی ڈبل ٹوپ بنا اب مارکٹ نے یہاں سے توڑا ٹھیک ہے ایک کنڈل نے توڑا اب کیا ہے جو اگلی کنڈل ہے بن کر کیا ہے مارکٹ واپس اوپر آ سکتے اور کہاں تک آ سکتی ہے آپ کی جو یہ زون ایڈیا تھا اس تک آ سکتی ہے اور یہاں سے مارکٹ پھر نیچے کی طرف جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو ہے اس ایڈیا کا جو ہے کالکولیشن کر کے جو ہے اتنا ہی اپنا یہاں پہ پروفٹ رکھ سکتے ہیں سمجھ گئے بات کو چلیں اب یہاں پہ جو ہے بریش ٹپل ٹاپ میں آ جاتے ہیں مارکٹ اپ ٹرینڈ کو جاری تھی ایک ریزیسٹنس ملا اس کو واپس آئی سپورٹ ملی پھر ریزیسٹنس ملی پھر سپورٹ ملی پھر ریزیسٹنس ملی اب یہ ایک ڈبلیو قسم کا آپ کے سامنے بن گیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا ویٹ کرنا ہے کہ بھائی جن جب یہ اگلی یہ جو سپورٹ ہے اس کو کب توڑتا ہے اگر اس کو توڑتا ہے توڑنے کے بعد جو اگلی کنٹ اس سے ہم انٹریل جیسے تھا نہیں تو واپس ری ٹیسٹ کرنے آتی ہے اٹی پرسن مارکٹ واپس ری ٹیسٹ کرنے آتی ہے میں نے کہا نا ہمیشہ مارکٹ کبھی سیدھا نہیں جاتی ری ٹیسٹ کرنے لازم آتی ہے تو ہو سکتا وہ ری ٹیسٹ کرنے آئے ٹھیک ہوگی اور وہاں سے پھر مارکٹ نیچے جاسے آپ کے پاس دو درہ کی یہاں پہ انٹری بنتی ہے یہاں سے انٹری نہیں لینی باقی آپ اس چینل کے اندر شورٹ ٹائم فریم میں ٹریڈ سکیلپنگ کر سکتے ہو لیکن کیا ہوتا ہے بہت وائلیٹ ہوتی ہے مارکٹ تو اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے رسک ٹو ڈیوارڈ کے ریشیو کے حساب سے کام کرے ٹھیک ہوگیا اب آجاتے ہیں ہم پہلے تو پڑھ رہے تھے کہ مارکٹ اوپر جا رہی تھی نیچے گرے گی ٹھیک ہے اب ہم پڑھنے ہیں کہ بھائی جن مارکٹ اوپر سے آ رہی ہے مطلب گر رہی ہے اوپر کب جائے گی رول سیم ہی ہے سب کا پروسس بھی سیم ہی ہے اب دیکھو یہ ڈبل ٹاپ تھا یہ ڈبل بوٹم بن گیا اس کا الٹا سمجھ گئے بات کو اوپر سے آ رہی تھی مارکٹ سپورٹ ملی پھر واپس بائرس نے پش کیا ایک اس کو ریزیسٹنس میں دی پھر واپس آئی اسی سپورٹ کے اردگرد میں آکے بریک ہوئی رکی اور وہاں سے پھر واپس اوپر گئی تو جب تک یہ توڑے گی اس کے بعد جو توڑے گی کینڈل جو اس زون کو توڑے گی توڑنے کے بعد جو اگلی کینڈل اس کا ہائی بنائے گی اس سے انٹری لینی اور اپنے رسک تو ڈیوارٹ کی ریشو کے ساتھ سے ہم نے پروپٹ بنانا ہے اس کو نوٹ کر لیں اوپر ہم نے پڑھا تھا بریش ہیڈ اینڈ شولڈر یہاں پہ بریش انورٹیڈ ہیڈ اینڈ شولڈر بریش تھی اوپر سے آ رہی ہے اور یہاں پہ جا کے ایک سپورٹ ملا پھر اس کو ریزیسٹنس ملا پھر ایک بڑا سپورٹ ملا پچھلے والے سپورٹ سے بڑا تھا اور پھر اس کو وہ ملا پھر یہاں پہ آئے اور یہاں سے مارکٹ کا ٹرینڈ چینج ہوا اور وہ بولیش ہوا ٹھیک ہو گیا سمجھ گئے بات کو اب جیسے کہ ہم نے بریش رائزنگ ویج تھا اس طرح بولیش فالنگ ویج بھی ہے کہ مارکٹ گر رہی تھی یہاں پہ اس کو بڑی سپورٹ بڑی ریزیسٹنس پھر چھوٹی سپورٹ چھوٹی ریزیسٹنس ملی اور وہاں پہ اس کا بریک آؤٹ کا چانس ہو سکتا ہے جیسے یہ ٹرینڈ لین توڑے گی مارکٹ کیا ہے اب اپنا جو مطلب ٹرینڈ چر رہا تھا اس کو چینج کر دے گی ریورسل ٹرینڈ ہو جائے گا اگلا آ جاتا ہے مارے پاس بولیش ایکسپینڈنگ ٹرائنگل اوپر ہم نے بریش ایکسپینڈنگ ٹرائنگل پڑا تھا اس میں بولیش پڑا تھا اب یہاں پہ مارکٹ گر رہی ہے اور جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایکسپینڈنگ ٹرائنگل ہو رہا ہے پچھلے سپورٹ اینڈ ریزیسنس سے اگلی سپورٹ اینڈ ریزیسنس بڑی ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ مارکٹ اگر اس ٹرینڈ لائن کو توڑے گی جو اوپر والی ہے تو ہمارا یہاں سے جو مارکٹ ہے وہ بریش سے بولیش ہو جائے گا مارکٹ ریورس ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا ہم نے بریش ٹریپل ٹاپ پڑا تھا اب یہ ہے بریش ٹریپل بوٹم ٹھیک ہے مارکٹ گیر رہی تھی اس کو ایک سپورٹ ملی پھر ریزیسنس ملی پھر سپورٹ ملی پھر ریزیسنس ملی ایک ایم بن گیا ٹھیک ہے اور یہاں سے کیا ہوا ٹریپل بوٹم آپ کا یہ کہلائے گا اور جب اس لائن کو اس ریزیسنس کی لائن کو جب یہ مارکٹ توڑے گی اور وہاں سے پھر آپ کا ٹرینڈ جو ہے ریورس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سارے نوٹ کر لینے یہ تھا ریورسل چارٹ پیٹرن جو مارکٹ کے ٹرینڈ کو چینج کرے گا آپ اس سے ٹرینڈ چینج لگا سکتے ہو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے رولز سے کچھ ہم نہیں توڑ سکتے مارکٹ ہو سکتا ہے ہمارے آپوزٹ بھی چلے ہو سکتا ہے جو ہے یہاں سے بریک آؤٹ کر جائے ٹھیک ہے تھوڑا سا اوپر جائے پھر واپس آئے ٹھیک ہے تو انیس بیس کا فرق بھی ہوتا ہمارے انٹری لیتے ہیں ایگزٹ لیتے ہیں اور ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے لائف کریں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں کنٹینیوشن چارٹ پیٹرن کے بارے میں یہاں پہ میں نے کچھ چارٹ پیٹرن نکال کے رکھے ہیں ویب سائٹ سے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کنٹینیوشن میں میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ مارکٹ کا ٹرینڈ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا یہاں چینج ہوئے گا ٹھیک ہے اب ہم میں آپ کو کچھ پرانے چارٹ پیٹرن کے حوالے سے جو ہے آپ کو اگزیمپل بھی بتاتا ہوں اب دیکھیں کیا ہوا ہم نے اپنے پچھلے جو ریورسل چارٹ پیٹرن کے اندر ڈبل ٹاپ اور ٹریپل ٹاپ کے بارے میں پڑا تھا ویسے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا یہاں تک گئی ہے مارکٹ اب کیا ہوا مارکٹ چل رہی تھی اپ ٹرینڈ پہ ٹھیک ہے اپ ٹرینڈ کے بعد اسے پھر وہی ریزیسنس ملا سپورٹ ملی ریزیسنس ملا سپورٹ ملی اب واپس گئی اس ایریا میں ٹھیک ہے اب جانے کے بعد ہو سکتا ہے لوگوں نے یہاں سے شاٹ کی پوزیشن لگا لی ہو کہ بھائی جان مارکٹ اب نیچے گر سکتی کیونکہ لئے یہ ایک ڈبلیو بننے والا ہے سمجھ گئے بات کو لیکن کیا ہوا مارکٹ ہمارے اپوزٹ چلی اور اوپر چلی گئی اب کیا ہوا کہ یہ مطلب کانٹینوشن چارڈ پیٹرن یہ ہمیں یہ شو کرتا ہے اگر یہ والی ٹرینڈ لائن جو اوپر والی جو آپ کی ریزیسنس لائن اگر اس کو توڑ دیتا ہے تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ یہ مارکٹ میں ابھی جو بولیش ٹرینڈ وہ کانٹینو رہے گا تو ہم نے کیا کرنا ہم نے یہاں پہ انٹری لینی ہے ٹھیک ہے اس بندے نے یہاں پہ آپ کو نشان بھی لگا کے دیا جو میں آنے والے دنوں میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں سے جو کینڈل بریک کرے گی اس کا جو ہائی ہوگا اس سے ہم انٹری لیں گے اور اس چینل کے سب سے ہم اپنا ٹارگٹ رکھیں گے اپنے رسک اور ریوارڈ کے ریشیو کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے یہ تھا بولیش ریکٹینگل ایک آگیا بیلش ریکٹینگل مارکٹ اوپر سے گر رہی تھی ٹھیک ہے واپس جیسے ہم نے وہاں پہ بوٹم ٹاپ پڑے تھے ٹھیک ہے تو اس کے اندر واپس ایک اسے سپورٹ ملا ریزیسٹنس ملی سپورٹ ملا ریزیسٹنس ملی اب یہاں پہ واپس آ رہی ہے تو ہم سمجھیں گے اب یہاں سے مارکٹ کیا ہوگی اوپر جانے والی کیونکہ ایم بننے والا ہے ہم نے پڑا تھا پچھلے ریورسل میں لیکن کیا ہوا وہ نہیں بنا اور یہاں سے اس سپورٹ کو مارکٹ نے توڑ دیا اور آگے یہ انڈیکیٹ کرتا کہ مارکٹ میں جو بیریش ٹرینڈ وہ کنٹینیو رہے گا ٹھیک ہے تو بات کیا ہے کہ ہم نے اپنی کنفرمیشن کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا سمجھ گئے بات کو میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک ایک پہ ویڈیو بناو لیکن میں نے کہا کہ بھائی جان یہ سارے ایک دوسرے سے ملتے چلتے ہیں تو جو بھائی لوگ ہیں وہ بعد میں کنفیوز نہ ہو یرے پیشے والے میں تو یہ بتایا تھا اس والے میں ایسا کیوں دیکھ رہا تو آپ نوٹ کرتے رہیں آپ کے لئے آسانی ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ٹرپل بیٹن یہاں پہ دیکھیں اسے بولتے ہیں اسینڈنگ ٹرائنگل اور یہ بہت بنتا ہوا دیکھتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤ اسینڈنگ ٹرائنگل بہت بنتا ہے ڈوبل ٹاپ ڈوبل بٹن بھی بہت دیکھتے ہیں آپ کو اسینڈنگ ٹرائنگل بہت دیکھتا ہے مارکٹ میں مارکٹ اوپر جا رہی تھی تو ایک ایسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اوپر ایک لائن سیدھی ہے سپورٹ کی آپ دیکھ رہے ہو سیدھی ہے کوئی ٹیڑی نہیں ہے اور نیچے سے ایک لائن ٹیڑی ہے جو بنی ہوئی آپ کی سپورٹ والی اوپر ریزیسٹنس کی ایک لائن سیدھی ہے اور ایک وہ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بنا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے سانی ہو یہاں پہ ہم ایک کھیچیں گے ٹرینڈ لائن اس طرح کی یہ بنے گا ہمارا ریزیسٹنس ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ یہ لے لیں کہ اس طرح کی ایک بنتی ہے ٹھیک ہے پرائز اب آپ کا کیا تھا پرائز آپ کا آ رہا ہے اس طرح ادھر اٹیچ کر رہا ہے اور اس طرح جا رہا ہے اس طرح جا رہا ہے سوری میں کوئی گندہ ڈائیگرام والا ہوں تو یہ ہوتا ہے نوئی شو میں یہاں پہ آپ کو نہ دوسرا پات بنا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ پات ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے مارکٹ گئی یہاں سے نیچے آئی ٹھیک ہے اس طرح یہ یہ اب یہاں پہ بریک آؤٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے سمجھ گئے بات کو ہم نے پیچھے والے میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر ادھر بریک آؤٹ نہیں ہوتا اس ریزیسٹنس کو نہیں توڑتے تو مارکٹ کہاں جا سکتی ہے وہی نیچے بھی جا سکتی ہے سمجھ گئے بات کو اگر اس لائن کو توڑتی ہے مارکٹ تو مارکٹ نیچے بھی گر سکتی ہے تو لیکن ہم نے ویٹ کرنا اس بریک آؤٹ کا ٹھیک ہے اگلی کینڈل جو ہائی مارے گی اس کا پھر ہم نے اس حساب سے اپنا ٹارگٹ رکھنا ٹارگٹ ہمارا یہ والا جو لیندھ ہوگی جسٹنس ہوگا اس حساب سے ہم یہاں بھی اتنی رکھ کے اپنا ٹارگٹ بک کریں گے مین چیز کا کہنے کی تھی جو ریزسنس کی لائن ہے وہ ایک سیدھی ہوگی باقی جو آپ کی یہ سپورٹ کی لائن ہے اس میں دیکھیں گے آپ پیشے والی سپورٹ سے اگلی سپورٹ چھوٹی ہوتی جائے گی اور ایک ٹرینڈ لائن آپ کی بن جائے گی سمجھ گئے بات کو اسی طرح ڈیسینڈنگ ٹرائنگل ایسینڈنگ ٹرائنگل میں ہمارے پاس ریزسنس سیدھی تھی ٹرینڈنگ ٹرائنگل میں ہمارے پاس سپورٹ سیدھی ہے تو یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بنا کر دکھا دیتا ہوں اس میں ہماری یہ سپورٹ لائن سیدھی ہوگی اور یہاں سے ہماری جو ریزسنس کی لائن ہے وہ تھوڑی اس طرح کی ٹیڑی ہونے والی ہے ٹھیک ہے مارکٹ جو ہے یہاں سے مارکٹ جو ہے سوری مارکٹ یہاں سے آئے گی اس طرح اوپر سے آ رہی تھی اس طرح سپورٹ اور ریزسنس کو ٹیچ کرے گی اچھا سنیں لازم نہیں ہے اسے ٹیچ کرے اس کے اندر بھی گھوم سکتی ہے مقصد کیا اس ٹرائنگل کے اندر رہنا اور پچھلی سپورٹ سے اگلی سپورٹ جو ہے ہماری وہ کم رہی گی ٹھیک ہے اب مارکٹ اگر اس سپورٹ لائن کو اگر توڑتی ہے تو بھئی کیا ہوگا مارکٹ کنٹینیوشن رہے گی مارکٹ گر رہی تھی تو آگے بھی گرے گی اگر نہیں توڑتی اوپر کی طرف توڑ دیتی ہے تو مارکٹ کا چارٹ جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا ریورس مارکٹ ریورس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا کنٹینیوشن چارٹ پیٹن بن رہا تھا اور موسٹ کیسز میں یہ وہی کہلائے گا تو اس میں ہم نے یہاں پہ بریک آؤٹ کا ویٹ کرنا ہے اور بوم آگے اپنا پروفیٹ بک کرنا اپنے ریسک ریورس کے ریشو کے حساب سے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ایک سمیٹریکل ٹرائنگل سمیٹریکل ٹرائنگل کیا ہوتا ہے وی بنا ہوئے نا یہ اس کو ہم کہتے ہیں گریٹر دن میتھ کے اندر ہم اسے بولتے ہیں گریٹر دن ٹھیک ہے ایک سمیٹریکل ٹرائنگل بنا ہوا کہ مارکٹ اپ ٹرینڈ پہ چل رہی تھی یہاں پہ اس کو ایک جو ہے سپورٹ ملا اس اور ایک ریزیسٹنس ملا پھر ایک سپورٹ ملا لیکن پچھلے والے ریزیسٹنس اور سپورٹ پچھے والے سے چھوٹے رہے تھے تو یہ ایک و ٹائپ کا آپ کو بنتا ہوا دیکھ رہا ہے سمیٹریکلی ٹھیک ہے نوٹ سیدھا والا دیکھتے ہیں ascending triangle اب آپ نے آپ نے یہ دیکھا تھا ascending triangle کے اندر جو میں نے آپ کو example بتائی تھی اس نے یہاں پہ بتائی ہوئی ہے کہ مارکٹ اگر یہاں کو نہیں توڑتی تو بھائی جن واپس گر سکتی ہے ڈیسینڈ Kris کے اندر اگر مارکٹ اس کو نہیں توڑتی تو بھائی جن یہاں واپس گر سکتی ہے سمیٹریکل ٹرائنگل میں میں نے آپ کو بولا تھا یہاں پہ جائے گی تو یہاں سے نیچے گر سکتی ہے ٹھیک ہے نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے لئے جو ہے آسان ہو اچھا اب یہاں پہ کیا ہے بولش پینٹ اور بیریش پینٹ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک گریٹر بھائی بنا ہوا ہے اب گریٹر بھائی میں کیا تھا مارکٹ اس طرح چلتی ہے اس نے یہ صحیح ڈائیگرام بنائی ہے آتی ہے نیچے جاتی ہے اوپر جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے یاد رکھیں جہاں پہ بھی وہ توڑتی ہے یہ بات یاد رکھیں مارکٹ واپس ری ٹیسٹ کرنے آسکتی کہاں تک آئے گی یہ والی لائن پہ یہ والی زون میں آسکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ چل رہی تھی اوپر اس کو ایک ریزیسنس ملی ایک سپورٹ ملی ایک ریزیسنس ملی لیکن پیچھے والی ریزیسنسیں چھوٹی تھی پھر ایک سپورٹ ملی اور یہاں سے مارکٹ بھوم اوپر جا سکتی ہے بیریش پینٹ میں اچھا کیس کیا ہے آپ کے ٹرینڈ دیکھنا ہے سمجھ گئے بات کو اس لیے دونوں طرف اس نے بولیش بیریش بنائے ہوئے ہوتا کیا گلتی سے لوگ بولیش میں جا رہے ہوتے اور کچھ اور وہ کر لیتے ہیں فیک بریک آؤٹس بھی ہوتے ہیں اور لوگوں اس کو سمجھ نہیں پڑتے کیونکہ یہ والیوم چیک کرنا پڑتا ہے ریسے چیک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب مارکٹ گر رہی تھی اور وہاں سے اسے ایک سپورٹ ملی پھر ایک ریزیسنس ملی پھر ایک سپورٹ ملی لیکن پیچھے والی سپورٹ سے اوپر تھی اور چھوٹی تھی آگے والی ریزیسنس ملی پیچھے والی ریزیسنس سے چھوٹی تھی تو ایک ہمارا وہ مر گیا کیا بیریش پینٹ بن گیا اب یہاں سے مارکٹ گر سکتی ہیں نیچے اور ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے رائزنگ ویج اور فالنگ ویج اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ مارکٹ گری ایک ویج میں چلتی جاری یہ ایکسپینڈنگ بھی بول سکتے آپ اس کو آگے ویج آپ کا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے پیچھے ویج آپ کا بڑا تھا اور یہ آپ کا ٹارگٹ ہے ویسے ہی فالنگ ویج مارکٹ اوپر جاری تھی ایک نیچے کی طرف گرنا اچانک شروع ہو گئی پھر یہاں سے بوم انٹری یہ جو دو پیٹن ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ اکثر چارٹ میں بنتے ہوئے دکھیں گے جب بٹی سی گیرا تھا چالی سے پنتار تو یہ تین چار بار پائے گے اور وہاں سے مارکٹ گرتی چلی گے فالنگ ویج یہ آپ کو جب مارکٹ بولیش ٹرینڈ میں ہوگی تو یہ آپ کو بنتے ہوئے دکھیں گے یہ ٹراب ہوتا ہے لوگوں کا کیونکہ یہاں پہ لوگ سمتے ہیں کہ اب دیکھو بھائی جان کیونکہ لئے مارکٹ جب اوپر جا رہی ہوتی ہے اس میں کیا کرتی ہے وہ ہائر ہائٹس بناتی ہے ہائر لوز اور ہائر ہائرس بناتی ہے تو مارکٹ جب نیچے گرتی ہے تو لوگ ہائٹس اور لوگ لوگ بناتی ہے تو اس میں لوگ ٹریک میں آ جاتے ہیں اور اپنا جو شورٹ اور لونگ کی پوزیشنس ہوتی ہے یا کال ان پوٹ جو خریدتے ہیں وہ اپوزیٹ ڈائریکشن میں خرید لیتے ہیں یہ نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو جو آنے والے ٹائم میں وہ آئے گا اب یہ آگا ہے انورٹڈ کپ ہینڈل اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اس طرح کا کپ بنایا ہے اور یہ بنتا ہے مارکٹ میں یعنی اس طرح راؤنڈ میں رہے گا اگر یہ راؤنڈ میں نہیں ہے V شیپ میں بن جارا تو یہ کپ نہیں کہلائے گا یا میں آپ کو بنتے ہوئے کئی دگا پر دکھاؤں گا جب ہم اپنا آگے ٹریڈنگ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ مارکٹ جو تھی اب پہ چل رہی تھی اور یہاں پہ سائیڈ میں کنسولیڈیٹ ہونا شروع ہوئی اور آرارم سے ایک کپ بن گیا کپ بننے کے بعد نیچے آتی ہے اور یہاں پہ پھر واپس ایسے ہی ٹیچ کرتی ہے مطلب کپ کی طرح بنتی ہے اب دیکھتے ہو الٹا کپ رکھتے ہو نا تو ویسا بن گیا تو یہاں سے اگر بریک آؤٹ ہوا تو آپ کی مارکٹ نیچے گرے گی اور ایسے مارکٹ اوپر سے آ رہی تھی جا رہی ہے واپس اوپر جاتی ہے اسی ریزیسٹنس کو دیکھتی ہے لیکن اس پورٹ کو نہیں توڑتی تو اس لئے یہ کپ بن رہا ہے اور لازم ہے کہ آپ کا اس طرح یو ٹائپ کے شیپ میں بنے وی میں نہ بنے وہ کپ نہیں کہلائے گا پھر ایسا ہینڈل بنتا ہے لازم نہیں ہے کہ یہ ڈبلو ٹائپ بنے سیدھا کپ کی طرح واپس بن سکتا ہے یا سیدھا یہاں پہ آکے سیدھا جا سکتا یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن تھوڑا فرق رہے گا صحیح ہے اور پھر جب یہ آپ کی جو ریزیسٹنس لائن ہے جو ایک بار ٹیچ ہوئی دو بار ہوئی تین بار ہوئی اس کو اگر کروس کرے گا تو وہ کیا کہلائے گا بھئی آپ کا کپ ویدھ ہینڈل ٹھیک ہو گیا یہ کنٹینویشن چارٹ پیٹن میں یہ کافی تھا اب ہم سیکھیں گے نیوٹرل چارٹ پیٹن کے بارے میں وہ آپ اب نوٹ کرے امید ہے کہ آپ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں تو نیوٹرل چارٹ پیٹن کے اندر چاری پیٹن ہے جو میں بتانا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اور بھی سارے ہیں لیکن فیلحال یہ کافی ہیں جو ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے اب کیا ہوا یہاں پہ چار پیٹن ہیں ascending triangle descending triangle symmetrical triangle symmetrical expanding triangle market ایک trend میں آ رہی تھی uptrend سے ٹھیک ہے وہ downtrend بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھ سکتا ہے ascending میں اور descending دونوں بنے ہوئے market آ رہی ہے نیچے سے اوپر آ رہی تھی ایک اس نے consolidate ہونا شروع ہو گیا ایک channel کے اندر ٹھیک ہے neutral بولتے اس کو ٹھیک ہے consolidate ہونا شروع ہو گیا اب یہاں پہ کیا ہے ہم نے یہ جو اوپر ایک resistance اور نیچے ایک sport line بنائی ہوئی تھی ہم نے اس کا wait کرنا کہ market جو ہے ان دونوں کی طرف کدھر کو breakout کرتی ہے بھائی میں نے جتنے بھی آپ کو chart pattern بتائیں تو بھائی جان اگر ہم نے بولا تھا کہ نیچے والے کو اگر وہ توڑتی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے change ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اگر وہ اوپر والے کو توڑتی ہو تو وہ بھائی جان وہ بھی trade آپ لے سکتے ہو بالکل وہ میں بتاؤں گا کیسے کیونکہ دونوں طرف chance ہوتے ہیں ہمارے trade لینے کہ ہمیں یہ بتاؤنا چاہیے کہ بھائی جان ہم نے کہاں سے breakout لینا ہے کونسی جگہ سے لینا breakout یہاں پہ ہو رہا یہاں پہ ہو رہا ہمیں فرق نہیں پڑتا نیچے ہو اوپر ہو کوئی مسئلہ نہیں ہم long and short جب تک لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ascending triangle بنا اب آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ کدھر breakout ہوتا ہے breakout ہونے کے بعد کیا market اوپر نہیں بھاگتی بہت کم cases میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا direct target hit ہو جاتا ہے وہ واپس retest کرنے آتی ہے جو واپس retest کرنے آتی ہے اس sport کو تو واپس آپ انٹریل دے سکتے ویسے resistance میں بھی آ سکتی ہے اب آ جاتے descending triangle descending triangle میں market اوپر سے گر رہی تھی نیچے پھر یہ consolidate ایک چینل میں گھس گئی آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں سے آپ نے پھر بس wait کرنا ہے اس اپنی line کا trend line آپ نے بنا لینا ہے وہ دو آپ کی دو resistance اور دو تین sport پہ بھی بن سکتی لازم نہیں ہے کہ اتنے ساری sport and resistance ہی ملے کم ہی ملتی ہے بیسیکلی اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو sport and resistance یہ چھوٹی ہو تو آپ کو کہے ایک line بس بنتی ہوئی آپ کو رام سے مل جائے گی اور وہاں پہ بس آپ نے اس trend line کا wait کرنا کیا breakout کدھر کوتا اور اس سے آپ نے اپنی entry lane یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے time frame میں ہوتا ہے اور کیسے دیکھتا ہے سمیٹریکل triangle میں دیکھتے ہیں سمیٹریکل triangle میں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ greater بنا ہوا ہے اور یہ less than shorter بنا ہوا ٹھیک ہے math میں ہم کچھ اس سے بولتے تھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں market جاری اوپر اور consolidate ہوگی ایک channel کے اندر channel کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پہ ہم نے بس ویٹ کرنا کہ کس طرف breakout ہوتا ہے یہ ویٹ کرنا ہوتا ہے جس طرف breakout ہوا اس طرف پھر ہم نے اپنا risk to reward لے کے ہم نے اپنی trade کو کرنا ہوتا ہے ویسے اس میٹریکل expending triangle میں کیا ہوا کہ market consolidate تھی آ رہی تھی نیچے سے ہو سکتا اوپر سے بھی آ رہی ہو doesn't matter بس کیا ہے consolidate جب ہو رہی ہے تو وہاں پہ پھر ہم نے ویٹ کرنا کہ بھائی جان کدھر کو بھاگتی ہے کون سی لائن کو توڑتی ہے that ایک ہے آپ نے سیکھے تینے pattern لکھ لی ہوں گے اچھی بات ہے اب ہم چلیں گے بنائیں گے next ویڈیو تو اس کے اندر آپ نئی چیز سیکھو گے اس کو بھی نوٹ کرتے رہے ساری چیزوں کو study کریں خود مختیاری بہت بڑی چیز ملتے next ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم